بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج 23 اگز 2021 ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صلی اللہ حال افغانستان سے متعلق نئی خبریں نئی اپ ڈیٹس اور معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے ناظر اکام افغانستان کے اندر ہے افغان طالبان کی اسلامی حکومت کا آج آٹھویں دن ہے سات روز مکمل ہو چکے ہیں ایک ہفتہ گزر چکے ہیں افغان طالبان نے پندرہ اگز کو مکمل طور پر افغانستان پر کنٹول حاصل کر لیا تھا اور پچھلے سات دنوں کی اندر ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان بھر کے اندر امن ہی امن رہا ہے افغانستان کا کابل جو کیپٹل ہے دار الحکومت ہے وہاں پر طالبان کی بدری فوج متعین ہے یہاں تک کہ اب تو ائرپورٹ کی سیکیورٹی بھی طالبان کے حوالے کر دی گئی ہے اور طالبان نے انتہائی حکمت عملی کے ساتھ ہے اور ذہانت کے ساتھ ہے کابل شہر کے اندر امن و امان کی مثال قائم کر کے دکھا دی ہے نہ صرف کابل کے اندر بلکہ حیرات شہر کے اندر نمروز کے اندر کندھار کے اندر حلمت کے اندر غزنی کے اندر اور شمالی صوبوں کے اندر بھی امن و امان ہے پچھلے سات دنوں میں طالبان نے کسی بھی شخص کو گولی مار کر قتل نہیں کیا ہے اور نہ ہی طالبان کے علاقوں کے اندر کسی بھی ڈاکو نے کوئی ڈکیٹی کے دوران کسی شخص کو قتل کیا ہے یہاں تک کہ چور اور ڈکیٹ اور جرائم پیشہ لوگ بھی صدر گئے ہیں تو افغانستان کے اندر طالبان کا اسلامی نظام قائم ہو رہا ہے اور افغانستان بھر کے اندر امن و امان کی مثال قائم ہو کر رہ گئی ہے لیکن یورپ کا میڈیا مغرب کا میڈیا اور بھارت کا میڈیا اسرائیل کا میڈیا یہ چیزیں نہیں دکھا رہا ہے یہ باتیں نہیں بتا رہا ہے کیونکہ اس سے طالبان کو فائدہ ملتا ہے اور دنیا کو اسلامی نظام کے حوالے سے کافی اچھے تاثرات دنیا کے سامنے آئیں گے کیونکہ اسلامی نظام کے اندر اور اللہ کے دین کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر وہ حسن موجود ہے کہ جس سے معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر امن ہی امن قائم ہو جاتا ہے تو بھارہ لازم کام افغانستان کے اندر افغان طالبان کی اسلامی حکومت اچھے انداز سے کام کر رہی ہے لیکن ایک بڑا مسئلہ افغان طالبان کی اسلامی حکومت کے لیے موجود ہے جو پنجشیر صوبے کا ہے آپ جانتے ہیں افغانستان کے چونتی صوبے ہیں چونتیس میں سے تینتی صوبے طالبان نے کنٹول کر لیے تھے لیکن پنجشیر کا صوبہ طالبان کے پاس نہیں آیا تھا پچھلے پانچ دن طالبان افغانستان کے صوبہ پنجشیر جو شمال کے اندر واقع ہے یہاں کے باغیوں کے ساتھ مختلف ذرائع سے رابطے کر کے مذاکرات کر کے انہیں سمچھاتے رہے کہ آپ لوگ باس آ جائیں ہتیار ڈال دیں آپ کے مطالبات پورے کہے جائیں گے اور بغاوت نہ کریں لیکن یہ لوگ باس نہیں آئے ہیں یہاں پر دو بڑے لوگ باغیوں کے سرغنے موجود ہیں ایک تو عمراللہ صالح ہے جو اشرف غنی کا نائب تھا نائب صدر تھا اور اس نے اب اپنے آپ کو افغانستان کا صدر بھی ڈکلیر کر رکھا ہے اور دوسرا احمد شاہ مسود کا بیٹا احمد مسود ہے جو باغیوں کا ایک طرح سے بڑا سرغنہ ہے تو یہ دونوں طالبان کے مخالفت میں اور ان کو بنیادی طور پر صلیبی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں سہیونی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں ہم نے اس پر خصوصی ویڈیوز بنائی ہیں آپ وہ ویڈیوز جا کر دیکھ لیں یہ پنشیر کے اندر کون سی خفیہ طاقتیں ہیں کون سی سہیونی اور صلیبی لابیز ہیں جو یہاں پر لوگوں کو ورغلا رہی ہیں باغیوں کی کمان کر رہی ہیں تو بارہ لازوی کام افغان طالبان نے کل رات کو پنشیر کے اندر اپریشن شروع کیا ہے اور افغان طالبان کا یہ اپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اب تک کی جو تازہ ترین معلومات ہیں کہ افغان طالبان نے اپریشن کے دوران پانچ چیک پوسٹیں فتح کر لی ہیں اور باغیوں کو بھگا دیا ہے پنشیر صوبے کے اندر طالبان داخل ہو چکے ہیں افغان طالبان کے دس ہزار کے قریب مجاہدین خصوصی گوریلہ کمانڈوس اس اپریشن کا حصہ ہیں بغلان سے اور اسی طرح سے نورستان اور دیگر صوبوں سے مجاہدین کے خصوصی دستے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس سے اپریشن کی کمان شمال کے مشہور فاتح کمانڈر جو طالبان کے گورنر بھی ہیں بدخشان کے کاری فصیح الدین وہ کر رہے ہیں یہ کاری فصیح الدین وہی کمانڈر ہیں مشہور مجاہد ہیں جنہوں نے شمالی علاقوں کو فتح کروانے میں بڑا رول پلے کیا ہے انہوں نے بدخشان کو فتح کروایا اسی طرح سے کندوز کو تاخار کو سرائپل کو جوزچان کو اور بلخ کو یہ سارے صوبے کاری فصیح الدین نے فتح کروائے اور اب یہ صوبہ جو پنشیر ہے اسے فتح کروانے کے لیے رول پلے کر رہے ہیں تو راسی کام افغان طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ دس ہزار کے قریب مجاہدین اس اپریشن کا حصہ ہیں اور اس کے اندر ریڈ یونٹ بھی داخل ہے افغان طالبان کا وہ فوجی دستہ ہے جو کسی بھی مشکل وقت سے گزر سکتا ہے کسی بھی طرح کے مشکل حدف کو ٹارگٹ کو اچیو کر سکتا ہے اور اپنی جان دے سکتا ہے اور جسم پر بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑا بھی سکتا ہے اسی طرح سے بدری فورس بھی افغان طالبان کی اس سے اپریشن کا حصہ ہے اور سب سے اہم سنائپر فورس سے افغان طالبان کے پاس ایسے سنائپر ہیں جو خطرناک انداز میں دشمنوں کو شکست سے دوچار کر سکتے ہیں اور یہ تھرمل سکوپ سے بھی لیس ہیں تھرمل سکوپ ایک ایسی ٹکنولوجی ہے کہ جس سے دشمن کو گولی چلائے بغیر اڑا دیا جاتا ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اسے ہٹ کہاں سے کہا رہا ہے تو افغان طالبان نے امریکہ سے یہ ٹکنولوجی سیکھی تھی یعنی ان سے حاصل کی تھی اور انہیں شکست دی تھی اور ان کا مال غنیمت میں یہ ملا ہوا اسلحہ طالبان کے پاس ہے اور طالبان کی بہترین ٹریننگ یافتہ دیگر فوجی بھی موجود ہیں یہی وجہ ہے بھارت کا میڈیا چخوپکار کر رہا ہے کہ طالبان نے دنیا کو دھوکہ دیئے ہیں اور انہوں نے ٹوٹے ہوئے چوتوں کے ساتھ اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ہے اور ایسی حالت کے ساتھ دنیا کو یہ بتایا کہ ہم تو بالکل عام سے لوگ ہیں سادہ سے لوگ ہیں لیکن حقیقت میں ان کی فوج تو بہت تربیت یافتہ ہے انہیں پاکستان کے آئی ایسائی نے پاکستان کے آرمی نے اور چائنہ نے انہیں ٹرین کیے ہیں حالانکہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں جو طالبان کے گوریلا مجاہدین ہیں جو خصوصی فوجی دفتے ہیں یہ جدید اور ایڈوانس ٹریننگ یہ رکھتے ہیں اور یہ افغان طالبان کے پاس پہلے ہی سے موجود ہے تو بھارہ ناظر اکام افغان طالبان کے دس ہزار کے قریب فوجی اس آپریشن کا حصہ ہیں اور اب تک طالبان نے پانچ چیک پوسٹیں فتح کر لی ہیں اور آپریشن جاری ہے دوسری طرف سے ناظر اکام پنشیر کے اندر جو باغی ہیں وہ پہاڑوں کے اندر جا کر رپوش ہو چکے ہیں پہاڑوں کے اندر انہوں نے پناہ لے لی ہے تاکہ طالبان پر چھپ کر حملہ کریں وار کریں لیکن افغان طالبان ان کی لوکیشن کو ٹریسک کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کاروائیوں کے لیے نئی حکمت عملی بھی مرتب کر رہے ہیں ماہرین بتاتے ہیں آپریشن کے اندر موجود افغان صحافی بتاتے ہیں کہ آنے والے بہتر گھنٹوں کے اندر مکمل فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ صوبہ پنشیر کے اندر باغیوں کا سر جو سر ہے ان کے فتنے کا وہ کچل دیا جائے گا اور ان کا فتنہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا دوسری طرف سے ناصری کام عمراللہ صالح نے دھمکی دی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے سے اور اس ٹویٹ کے اندر عمراللہ صالح نے کہا ہے کہ آؤ تمہیں مزہ چکھائیں گے اور ایک دن پہلے ہم نے بغلان کے اندر تمہارے جنگچووں کو مال ڈالا تھا ایک بھی بندہ نہیں بچا تم پنشیر آ جاؤ ہم تمہارا یہاں مقابلہ کریں گے یہ عمراللہ صالح نے ٹویٹر کے اندر دھمکی دی ہے حالانکہ ناصری کام عمراللہ صالح کبھی سامنے نہیں آئے گا یہ جہاں چھپا ہوا ہے وہاں سے باہر نہیں آئے گا اور اس کی اطلاعات بھی نہیں ہے کہ یہ واقعی پنشیر کے اندر ہے یہ کہیں اور پر موجود ہے اس کے علاوہ ناصری کام افغان طالبان کے خلاف عمراللہ صالح اور ان کے حامی صحافیوں نے جھوٹ پھیلانا شروع کر دیئے ہیں یلدہ نامی ایک خاتون صحافی ہیں جو اپنے آپ کو صحافی کہتی ہیں لیکن دراصل وہ عمراللہ صالح کی پیڈ خاتون ہیں اور اس شخص نے اس سے خاتون نے یہ جھوٹ پھیلایا کہ تین سو طالبان مجاہدین کو صبح بغلان کی اندر شہید کیا گیا ہے اور درجنوں کو طالبان نے اغوا کر کے انہیں پہاڑوں کے اندر درجنوں کو طالبان کے مجاہدین کو اغوا کر کے باغی اپنے ساتھ قید بنا کر قیدی بنا کر لے گئے ہیں ناظرین قام افغان طالبان کے صحافی افغان طالبان کے جو اوفیشلز ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ تین سو کے قریب افغان طالبان کے مجاہدین کو شہید کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے آپ جانتے ہیں ناظرین قام ہم آپ کو بتایا کرتے تھے کہ افغانستان کی اشرف غنی حکومت کی جو دیفنس منسٹری تھی وہ ٹیوٹر پر ہزاروں مجاہدین کو ہفتہ وار مہانہ شہید کرنے کے دعوے کرتی تھی روزانہ تین سو چار سو پانچ سو مجاہدین کو شہید کرنے کے دعوے ان کے سامنے ان کے پاس ان کی ٹویٹ سے سامنے آتے تھے ان کی ٹویٹر سے سامنے آتے تھے لیکن حقیقت یہ تھی کہ ایک بھی طالب کو وہ شہید نہیں کر پاتے تھے کیونکہ افغان طالبان کی سٹیٹیجی اور تھی تو اس لیے یہ تین سو طالبان کو شہید کرنے کا دعوے بھی چھوٹا ہے پروپیگنڈا ہے طالبان نے اسے مسترد کر دیا ہے بدقسمتی سے ناصر کام جو عالمی جو سہیونی میڈیا ہے جو بالخصوص یورپ کا میڈیا ہے امریکہ کا میڈیا ہے اسرائیل کا میڈیا ہے اور اسی طرح سے بھارت کا میڈیا یہ چھوٹ پھیلا رہا ہے چھوٹ پر چھوٹ بولے جا رہا ہے کہ طالبان کو پنشیر کے اندر نقصان ہو رہا ہے شکست ہو رہی ہیں باغی جیت رہے ہیں یہ باغیوں کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کے پیچھے پوری سہیونی سلیبی اور جو بھارت کی رو ایجنسی ہے یہ طاقتیں موجود ہیں ان کو ضرورت ہے کہ یہ باغی کامیاب ہو جائیں اور یہ باغی طالبان کے لیے مشکلات کھڑی کریں لیکن ان کے اخواب پورے نہیں ہوں گے یہی وجہ ہے ناصر کام افغان طالبان کہتے ہیں کہ باغیوں کو جلد ہم گھیر لیں گے اور جلد بغاوت کا خاتمہ کر دیں گے ناصر کام ایک اندازے کے مطابق باغیوں کی تعداد دس سے بیس ہزار ہے جبکہ صوبہ پنشیر کی جو عبادی ہے وہ تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب ہے یعنی ڈیڑھ لاکھ سے زائد ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت تھوڑی تعداد ہے جو باغیوں کی ہے لہٰذا باغیوں کے خلاف طالبان کوپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ناصر کام افغانستان کے صوبہ پنشیر کے حوالے سے اب تک کی یہی اپڈیٹس ہیں کہ وہاں پر آپریشن جاری ہے اور افغان طالبان کا پلڑا بھاری ہے اور اسی طرح سے باغی اپنے پوزیشنیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور افغان طالبان آگے بڑھ رہے ہیں تو پورا صوبہ طالبان جلد کنٹول کر لیں گے اس لیے جو مزید اپڈیٹ آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی لیکن آپ ہماری ٹوٹر اکاؤنٹ غلام نبی بدنی کو لازمی فالو کریں وہاں بھی آپ کو اس طرح کی اپڈیٹ ملتی رہیں گی اور اسی طرح سے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ پر فیس بک پر ٹوٹر پر لازمی نشر کیا کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں جو پروپیگنڈ ہے اس سے لوگ بچ سکیں جو چھوٹ ہے جو مغرب اور یورپ اور بھارت پھیل آ رہا ہے اس سے لوگ بچ سکیں اور لوگوں کو طالبان کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے درست معلومات مل سکیں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ